موسیقی بزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کو اٹھڑی ہے وہ اس میں سب سے افضل یہ آحادیثِ نبی ایک سباہ عبداللہ ابن احمد ابن حمبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن شاہد نے اپنی کتابوں میں مسلوخ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرتِ آئیسہ جب تلاوتِ قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ قُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کے اپنے گھروں میں رہو حضرتِ آئیسہ نے شہادتِ عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی اختیار پھر ساری امر افسوس تھا کہ میں نے غلط تھا حافظ ابو بکن بزار حضرتِ عوض سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت امر ٹوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی نا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر بن سکے جواب میں آپ نے فرمایا مَنْ قَادَكْ مِنْ كُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تم میں سے جو سرس اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کرتے ہیں یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس حقل میں دیا جا رہا ہے اب آئیے سورہ نور کے طرف اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ ازن نہ لیلو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لئے خیر بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یا سن لی بہت سخت آقام اَنَبِي حُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰهِ قَال لَوْنَنْ رَعَنْ اِدْتَلَاءَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَسَاتٍ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریوں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر اِذن کے بغیر اشتری زان کے کنکریوں مارو کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فَمَا كَانَا عَلَيْكَ مِنْ جِنَاح کوئی حرج نہیں اب آرہی یہ اصل آیت قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ عَسْكَعَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ مَا يَسْنَعُونَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلَيَغْلِبْنَا بِخُمَرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او عبائی ہنہ او عبائی بعولتہنہ او ابنائی ہنہ او ابنائی بعولتہنہ او اخوانہنہ او بنی اخوانہنہ او بنی اخواتہنہ او نسائی ہنہ او ما ملکت ایمانہنہ او الدابعین غیر اولی الگربت من الرجال او الدفل اللذین لا يظہروا على عورات النساء و لا يدربنا بأرجلہنہ لیعلم ما یخفینا من زینتہنہ و توبوا الیللہ جميعا ایوہ المومنون لعلكم تفلعون یہ لمبی آئیت اہل ایمان اہل ابی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرکہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے زیادہ پاکی سے عمل ہے ان اللہ خبیر بما یستعون اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے و قل للمومنات یغدونا بن افسارہن اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں و یحفظنا فروجہنہ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں و لی امدین زینتہنہ اللہ ما زہرہ من خا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بلکل ظاہر ہو جائے نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا اس نے محرموں کا دھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں و قل للمومنات یغدونا من افسارہنہ و یعفلنا من فروجہنہ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ بات بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر محرموں سے پردہ ہے یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلبان ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر نہ پیٹنی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھامتی تھی صرف چہرہ کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ آزاب کی آیتیں رہ گئے میں بیان کرتا اور خمار ہوتنی ہوتی تھی جو گھر میں اٹھتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلبان تم لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اوڑ نہیں وہ گھر میں لیکن فرمایا وَلْ يَدْدِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کے لفظ آ رہا ہے چہرے کے اور چھنے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل تو فرمایا جنس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اللہ لِبْعُولَتِهِنَّا سب سے بڑھ کر تو شوہر اور آباہِ ہننہ اور ریابنِ باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہ دی ہو یا رضائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہو اس عورت میں دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا اور آباہِ بَعُولَتِهِنَّا اپنے شوہروں کے باپ یا آبنائے ہنہ ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئے گے چاروں اللہ دی اخیافی عینی اور رضائی اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے اور اخوانِ ہنہ یا ان کے بھائی اور ابنائے ہنہ یا اپنے بیٹے اور ابنائے طول کے ہنہ یا اپنے شوہروں کے بیٹے اور اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائی اور بنی اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخوانِ ہنہ اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجا محرم ہے شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے او نسائہنہ یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں او ما ملکت ایمانہنہ یا جو ان کے دہنے ہاتھوں کی بلکیت ہے باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں غلام مرد ہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک وہ با لیوں گا لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے اویت تابعینا غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا ہاتھ بھی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ابھی تفلی لذین لمگیہ ضرور اور آرانگ نساء یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں یہ ہے فہدیس کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی سیند بھی ہو کوئی زیور بغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈانا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ نشتے ہیں جن سے کسی حالت میں بھی نکا دیں گی آگے سنیے اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زیدت ظاہر ہو جائے اگر کوئی بازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنوب ہوگا رہا ہے اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خاند خاند ذہن جائے گا بیٹھے وہ کھو کھا کے کوئی خاتھ دن جا رہی ہے یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے اس ابو دعوت کی روایتیں وہ دور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سو گئے یا اس کو اُس پر متلہ ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے جس کو راوی نے نکل نہیں کیا عورت کے لئے خوشبو عورت کی آواز آواز کا پردہ ہے اب دیکھئے کس حد میں نماز میں اس کو دورتیں بھی شریک ہوتی تھی اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی سف بہترین سف سے آگے والی ہے اور سف سے بری سف سف سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی سف ہوتی تھی اور عورتوں کے لئے سف سے اچھی سف سف سے پیچھے والی ہے اور سف سے بری سف سے آگے والی ہے سف سے آگے والوں کیا سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پوشت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پوشت پر اپنا ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لی آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیٹ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹ ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ خاتل کے ہاتھ یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف حضور نہیں ہوگی لیکن مصافر لا مصافر النساء ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مصافر کے لیے فضو نے فرمایا انہی لا مصافر النساء میں عورتوں سے مصافرہ نہیں کرتا یا ایوہن نبی قل لے ازواجکا و بناتکا و نسائی المومنین یزنین علیہنہ من جلابی بہنہ ذالک آدنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احضاب ہی میں ہو رہا ہے شروع میں یا نسان نبی سے بات کر لیے استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داکر نہ ہو اس کے بغیرے آگے چل کر سورہ احضاب ہی میں آپ بھی کر دیا قل لے ازواجکا و بناتکا و نسائی المومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یزنین علیہنہ من جلابی بہنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا موچوں پالے اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں اور سن لیجے ابن جریر اور ابن مددر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہے نے حضرت عبیدہ اور سلمانی یہ صحابی ہے سے اس آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کہ بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کے پورا سر اور پیشانی اور پورا مو ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہ ہنہ من جلابی بھی ہنہ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے تَقَطَّى بِهِ وَجْهَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا إِلَّا عَيْنُهَ الْسْرَا یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھام لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھام لے کہ صرف بائیں آنکھ کھولی رہے علامہ حمید الدین فراہی وہ نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا انہوں نے ہجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چیرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے معاقل کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کوئی بات کہ سورہ عذاب میں دھر سے بار کا بردہ ہے اور سورہ نور میں دھر کے اندر کا بردہ ہے حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن نے یہی ہجاب واجب کیا ہے جو شرفہ میں مروج ہے بلکہ اس سے نہیں تدریس زائد مورانہ فراہی کا یہ مکتوب معنامہ حیات نو بلیری آگنج انڈیا کے اکتوبر سنبانسے کے شمارے میں شائع ہوا یہ ہے علماء کی رائے حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کتنے میں حضرت ابن ام مکتوب آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما احتجب آمن ہو ان سے ان سے پڑھتا کرو ازواج نے عرص کیا یا رسول اللہ علیسہ آمہ حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچاند رہے ہیں کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہے یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم آیا کی وجہ کیا تھا حضرت ابن اللہ ابن مکتوب کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا دروازے کو مت کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پڑھنا کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پڑھنا کیوں کرتی ہے یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت ام المعومنی نے فرمایا لیکن یہ اندروں ہی لے ہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا عورت مرچ کو دیکھیں البت کہیے کہ عام حالات میں آپ بادار میں چل رہے ہیں یا عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ اور باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرچ کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے اب ایک آخری مسئلہ ہے دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھی وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے رہے ہیں ایک آپ کی سالی حضرت عصمہ حضرت عائشہ کی بہت رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آپ کی چچا ساتھ بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت امہانی یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں بقصد احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسما بنت عبی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا حجت الودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاست صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی یہ ابو دعود کتاب الحج دوسری واحدہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کی ساتھ دادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہن تھی آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کم از کم مو اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح مقبقہ کے موقع کا ایک واقعہ ہے وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا ثقوت ملتا ہے یہ ابو دعود کی روایت ہے یہ روایتیں ہیں میں انہیں تصدیب کرتا ہوں اور میں نے اب جو کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک پلکل پر ایک سپاد سامنے لانے اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں میں تو آپ کو سنا نہیں سکا میں نے پاس تو بہت زیادہ حدیث مقبقہ بات تھا چہرے کے بردے کے لئے حدیثیں استیزان کے لئے کتنی حدیثیں چہرے کے بردے کے بردے بہت زیادہ حدیثیں حضرت ام خلان ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گئے وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لئے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ باز کی پیداوار ہے یہ لفظ کوئی ہے ہجاب کا لفظ قرآن میں ہے جلباب کا لفظ قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ کل تقیبت نقاب ڈالی لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے پتہ بھی ہے کہ سخت صدمے کی کیفیت اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزاؤ ابنی لا ارزاؤ حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حید نہیں کھوئی ہے